ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بغیر نیشنل کانفرنس نہیں چل سکتی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بغیر نیشنل کانفرنس کو جوڑ کر رکھنے والا دوسرا کوئی بڑا لیڈر پارٹی میں نہیں ہے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک ماتر ایسے لیڈر ہے جو کیول نیشنل کانفرنس میں لوگ پر یہ نہیں بلکہ جمع کشمیر میں اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک لوگ پر یہ نیتا ہے یعنی لوگ لوگوں کے ساتھ ان کا جڑاو ہے کنیکٹ ہے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہیں پہ بھی چلے جائیں کوئی بھی بات کریں خبر ضرور بناتے ہیں یہ بات آج صد ثابت ہو گئی ہے ناشنل کانفرنس نے نومیمبر کے مہینے میں اور اگر مجھے ٹھیک طریقے سے ڈیٹ یاد ہے سترہ نومبر کو ایک ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ تھک گئے ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میں نے ناشنل کانفرنس کے ادھاکش کے طور پر میں کانٹینو نہیں کروں گا جتنا میرا سمیں ناشنل کانفرنس میں تھا اچھا تھا میں نے بڑے اچھے طریقے سے ناشنل کانفرنس کو سبھالا چلایا لیکن اب نہیں لیکن اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ سٹریٹ لائن کی بات چیت ہوئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میرے مزاک مزاک میں ہی لیکن بڑی گمبھیر بات کہہ دی انہوں نے کہا کس باپ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں استیفہ دے رہا ہوں میں ناشنل کانفرنس کا ادھاکش ہوں وہ جو بات انہوں نے کہی آج سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ناشنل کانفرنس کے اندر بھی بیرودہ بھاس ہے اگر سوتروں کی مانی جائے تو ناشنل کانفرنس نے یہ تیہ کیا تھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جگہ اب کسی اور کو ادھاکش بنایا جانا چاہیے اس بات پر چنتن منتن ہو رہا تھا کہ اگر کانگرس گاندھی پریوار کے علاوہ ملکہ ارجن کھرگے کو مکھے منتری بنا سکتی ہے اب معاف کیجے گا پارٹی کا ادھاکش بنا سکتی ہے تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ادھاکش کے پت سے ہٹا کر کسی اور کو ادھاکش بنانے میں آخر کا دکت کہا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہم سے جب باتچیت کی تھی کیا کہا تھا سنگے گا جو پیٹی دشمن ہے ہم نے ان کو تھنڈا کرنا اب نیشنل کانفرنس کا پیٹی دشمن کون ہے کیا نیشنل کانفرنس کے اندر ہے چلی سوتروں کی اگر مانی جائے سوتر یہ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے اندر بھی چنتن منتن ہوا اور کچھ لوگوں نے نیشنل کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر کانگرس اپنی ادھاکش کے پت پر ملکہ ارجن کھرگے کو بٹھا سکتی ہے تو ہم ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جگہ کسی نون عبداللہ کو اگر ادھاکش بنائیں گے تو لوگوں کے بیچ میں جو ہماری چھوی جائے گی بہت بڑیا جائے گی لوگ کہیں گے عبداللہ پڑی باہر سے نیشنل کانفرنس باہر نکلی ہے اور لوگ تانترک طریقے سے اب نیا ادھاکش چنے گی اور نام بھی آئے میاال تاف چودری محمد رمضان عبدالرحیم راتھر علی محمد ساغر انہیں کئی اور لوگوں کے نام آئے میر سیف اللہ کا نام بھی آئے کیونکہ گمبیر راجنیتہ جو نیشنل کانفرنس کے اندر ہیں جن کا قد ہے جن کو لوگ جانتے ہیں وہ یہی چار پانچ لوگ ہیں انہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں چودری محمد رمضان بھی ہیں خداور نیتہ ہیں لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر آ کر ہی آپ گاڑی رکی کیوں ہیں اس کا قارن یہ کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جب یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکش کو یہ اور نون عبداللہ بنانا ہے تو بنائیے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کی اکائی نے اور پروینچل پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس کے جو ہیں اور نیشنل کانفرنس کا جو ٹوٹر ہینڈل ہے وہاں سے ایک ٹویٹ ہوا اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ آنے والے اسیمبلی کے چناؤں میں نبے کی نبے سیٹوں پر اپنی پرتیاشی اتارے گی اور سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی یہ پروینچل جو کمیٹی ہے نیشنل کانفرنس کی سنگر کی جو اکائی ہے کشمیر کی اکائی نے یہ تیہ کیا ہے جھٹکا تھا کس کے لیے گپکار کے لیے گپکار کے لیے جھٹکا اس لیے کیونکہ گپکار الائنس میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور ڈاکٹر فارق عبداللہ کا یہ بیان کہ جب چناؤ آئیں گے تو گپکار مل کر چناؤ لڑے گا یہ سب وہ چیزیں تھیں جو گپکار کو باندے ہوئے تھیں اور جب نیشنل کانفرنس نے یہ راگ علاپہ کہ ہم الگ سے چناؤ لڑیں گے ہم الگ سے اپنی دفلی بجائیں گے ہم نبے سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے یہ گپکار کو کمزوگ کرنے والا بیان تھا لیکن ڈاکٹر فارق عبداللہ نے گپکار کو لے کر لگاتار بیان دی اور نے کہا گپکار چلے گا آگے بڑھے گا چناؤ آئیں گے تو ہم چناؤں کو لے کر اس سمیں سمکشہ کریں گے جو حالات ہوں گے ان حالات کے ان مطابق چناؤں ہوں گے تو ڈاکٹر فارق عبداللہ گپکار کو لے کر چل رہے تھے نیشنل کانفرنس عبداللہوں کے علاوہ اپنا نیتیت وڈھونڈ رہی تھی لیکن جب سب کچھ ہوا اور یہ خبر اور یہ ٹویٹر کے اوپر جب یہ آیت نومبر کے مہینے میں تو ہر کپ منج گیا نیشنل کانفرنس کے نچلے اس سے نچلے اس طرح پر کام کرنے والا کارکرتہ سے لے کر سب سے اوپر والے پائیدان پر بیٹھے ہوئے کارکرتہوں نے ایک سور میں کہنا شروع کر دیا اگر آپ نے ڈاکٹر فارق عبداللہ کو ہٹایا اور کسی اور کو پارٹی کا دیکش بنایا تو پارٹی کے اندر لا آئی جھگڑے شروع ہو جائیں گے ہنگامیں شروع ہو جائیں گے پارٹی کو سنبھالنا مشکل ہوگا اگر دکٹر صاحب نہیں تو پھر کون دکٹر صاحب کی جگہ عمر عبداللہ کو ادیکش بناتے ہیں وہ خبر بھی آج صبح آئی تھی کہ شاید آج انپوز عمر عبداللہ کو پارٹی کا ادیکش بنایا جائے گا لیکن جب ادیکش کے چناؤ کی باری آئی دکٹر فاروق عبداللہ کو کسی نے چناؤتی پارٹی میں دی نہیں اور دکٹر فاروق عبداللہ کو پارٹی کا ادیکش آج دوبارہ سے انپوز چناؤ گیا کوئی خڑا بھی نہیں ہوا یہ کیسی انترک آزادی ہے پارٹی میں کہ پارٹی کا کوئی بھی وقتی پردیش ادیکش کے پد پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں پارٹی کا کوئی بھی نیتا ادیکش کے پد پر بیٹھنا ہی نہیں چاہتا اس کا کارن کیا ہے کیونکہ پارٹی کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دکٹر فاروق عبداللہ کی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ آپ کے مدبید ہو سکتے ہیں راجنیتک ہو سکتے ہیں برکتکت ہو سکتے ہیں لیکن دکٹر فاروق عبداللہ کو ایکروس دو بورڈ سبھی لوگ مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور ان کی بات کا ایکروس دو بورڈ لوگوں کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے پارٹی کے کارکراتوں کے بیچ میں بھی جب وہ بیان دیتے ہیں تو پارٹی کو ایک جوٹ رکھنے میں بھی وہ کامیاب ہے عمر عبداللہ اور دکٹر فاروق عبداللہ کے بیچ میں جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں تو انہی کے پارٹی کے نیتہ کہتے ہیں کہ دکٹر فاروق عبداللہ کی ایکسیسیبیٹی زیادہ ہے عمر عبداللہ کی ایکسیسیبیٹی زیادہ کم ہے عمر عبداللہ کی ایروگنس کو لے کر لوگ بات کرتے ہیں لیکن دکٹر فاروق عبداللہ کو لے کر ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی دکٹر فاروق عبداللہ کو لے کر اکثر ہی بات کی جاتی ہے کہ کارکرتہوں سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں اور باتچیت بڑے سرالانداز میں کرتے ہیں کارکرتہ کی بات بھی سنتے ہیں اور اپنی بات بھی سناتے ہیں اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس عمر میں وارون میں کا چکر لگایا اس عمر میں کشتوار کے دور دراز علاقوں میں گئے ڈوڑا کے دور دراز علاقوں میں گئے سندیش کیا تھا سندیش یہ تھا بلے ہی میری عمر 80 سال سے زیادہ ہو لیکن راجنیتی ابھی بھی مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس لئے جب آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو فون پر لیتے ہیں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے سوال پوچھتی ہیں کہ بتائیے کیا پارٹی کے ادھیکش ہیں یا آپ نے استیفہ دے دیا جواب کڑک انداز میں استیفہ نہیں دیا ہے میں نے یہ خبر آپ کو غلط دی گئی ہے میں پارٹی کا ادھیکش بنا ہوا ہوں یہ کچھ دشمن ہیں جنہوں نے یہ خبر فیلائی ہے انہیں ٹھیک کرنا ہے نیشنل کانفرنس کے ادھیکش بننے کے بعد اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کیا کریں گے کیا بیان دیں گے تو کل پتہ چلے گا لیکن فلال خبر یہی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کے ادھیکش دوبارہ سے چنے گئے ہیں اور وہ جو پارٹی نے کہا تھا کہ بینا عبداللہوں کے نیشنل کانفرنس چلے گی ایسا لگتا ہے اس پروگرام پر پانی پھر گیا ہے